پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے درمیان یہ تقریباً سو میٹر کا علاقہ اور بانی سرکنڈوں اور پیچر سے بھرا ہوا تھا ہم نے تقریباً اسی میٹر کا علاقہ بھاگتے ہوئے تل کیا اور باقی کرولن کرتے ہوئے پیچر اور سرکنڈوں سے ہمارے جسم لٹی اور خراشوں سے بھر گئے تھے ہمیں کچھ پتا نہ تھا کہ ہم بھارت میں کب داخل ہوئے کیونکہ سرحد کا کوئی نشان موجود نہیں ہم بس آگے ہی بڑھے کہ ایک نہر آگے بھارت کی طرف کا کنارہ خاصا اونچا اور نبو درجہ پڑھا اس کو چڑھنے میں خاصی تقت ہوئی اس کنارے کی پٹھڑی پر بی ایس اف بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس درشت کرتی تھی ہمیں جلد از جلد اس پٹھڑی کو عبور کر کے کھیتوں کی طرف دورنا تھا احتیاطی تدابیر کے مطابق ہمیں پٹھڑی پر اُلٹے پر چلنا تھا کہ اگر کوئی ہمارے پاؤں کے نشان دیکھے بھی تو یہ سمجھے کہ کچھ لوگ بھارت سے پاکستان کی طرف جا رہی ہیں پٹھڑی سے اُلٹے کپ میں گزر کر ہم کھیتوں کی طرف آگئے کھیتوں کو دور کر پار کرنے کے بعد ہم نے اپنا سفر ہنمانگرڈ سٹیشن کی طرف جائے گئے تھا تقریباً بیس منٹ کے بعد ہمیں گاڑی کی وسیل کی آواز آئے گی یہ پھٹنڈا جانے والی گاڑی تھی ہنمانگرڈ بلکل چھوٹا سا سٹیشن تھا اور ابھی ہلکہ ہلکہ خجالہ ہوا تھا ہم چار ساتھی سٹیشن سے ذرا فاصلے سے پٹھڑی کی دوسری جانب اور پانچھوں ساتھی ٹکٹ لینے سٹیشن کی طرف چلا گیا گاڑی غالباً ایک یا دو منٹ وہاں روپی ہمارے ساتھی نے ٹکٹ لے کر گاڑی کی دوسری طرف ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب سے گاڑی میں سلاک ہو گئے ہمارا ساتھی دروازے کے ساتھ ہی کھلا تھا اس نے ایک ایک کر کے ہمیں دروازے سے گزرتے ہوئے ٹکٹ کما دیئے اور ہم پانچوں اجنبی بن کر ایک ہی ٹکٹ میں بیٹھ گئے تقریباً پون گھنٹے بعد ٹنڈا نگر آیا یہ خاصہ بڑا سٹیشن تھا ہم ایک ایک کر کے اُترے سٹال سے پوریاں اور چائے کا ناشتہ کیا اور پھر دو الگ الگ ٹکٹوں تھے اب ہماری منزل پٹنڈا جانبشن تھی جہاں سے ہم نے دلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی بھٹنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا چیکشن ہے گاڑی بھٹنڈا پہنچی تو ہم سٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آگئے اب دون سرود سے کافی دور آ چکے تھے آرڈر کاؤس کرنے کی ٹنسن بھی بہت کم ہو گئی تھی شہر چھوٹا ساتھا ہم نے بازار سے شیبنگ کا سامان بغیرہ خریدا شہر کے ایک ہوتن سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر سٹیشن کی طرف پالٹ آئے تقریبا ساڑھے نو بجے رات ٹرین شادرہ سٹیشن پر ہو گئی ڈلی میں بھی جمنا کی مغربی سٹیشن شادرہ سٹیشن ہے بلکل لاہور والے شادرہ سٹیشن کی طرف ہم نے اس سٹیشن پر سے ایک گاڑی کو چھوڑا اور دو ٹیکسیاں لے کر ڈلی کی طرف روانہ ہو گئے ہماری بارڈر کراس کرنے کی ٹنسن خاصی کم ہو چکی تھی میں نے اپنے ساتھین کو دو دو کے گروپ میں ڈلی میں گھومنے کی اجازت دی ہم نے دو دن ڈلی میں گھوم کر کر گزارے اور نئی ڈلی اور پرانی ڈلی کے مختلف رہائشی علاقے دیکھے میرے ساتھین کو پرانی ڈلی میں اور مجھے نئی ڈلی میں قائم کرنا تھا پاکستان سے آنے والے کانٹیکٹ سے ملنے کی جگہ میٹنگ پوائنٹ میں نے دیکھا ہر وہاں سے نکلنے کے مختلف راستے بھی زہر نشن کرنا دو روز بعد میں نے ساتھیوں کے مختلف اوقات میں پیارونیشن ہوتل میں چیکنگ ہونے پکا اور خود لوگی ہوتل پر رخ گیا یہ فور سٹار ہوتل پاکستان سے میرے لئے قیام کے لئے منتخب کیا گیا تھا نئی ڈلی میں اس ہوتل کی قریب ہی پاہ فائف سٹار اشوکہ اور اکبر ہوتل تھے اور بھارتی پرری پہری اور ہوای افواج کے ہیڈکارٹس بھی اس علاقے میں تھے ہم سب مختلف اوقات میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزر پاکستانی سفارت خانہ اسلامی طرز تعمیر کا بہت اچھا نمونہ تھا لیکن ان دنوں بالکل کجڑا ہوا تھا لوگوں نے پتھر مار مار کر بیشتر شیشے توڑ دیئے تھے سفارت خانہ دن تھا اور پولیس کا ایک سباہی رسمی سا پہرہ دے رہا تھا اب ہمیں انتظار تھا اپنے کانٹیکٹ کا جس میں ہماری روانگی کے دسویں دن ہمیں ملنا تھا اور ڈاک تلیئے تھے جس میں ہمیں مزید ہدایات ملنے تھی اس دوران ہم نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا میں نے اپنی اکثر شامیں اشوکہ اور اکبر ہوتل میں گزارنے شروع کر دی وہاں شام گہری ہوتے میں ملکی اور خیر ملکی لوگ آنے لگتے گرمی کی وجہ سے ان مکمل ایک انڈیشن ہوتلوں میں گہما گہمی پرد آتا اور میں انہی میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنے لگتا اشوکہ اور اکبر ہوتل میں میں کسی ایسے موقع کی تلاش مجھاتا تھا کہ کسی آلہ فوجی افسر تک رسائی حاصل ہو سکتا اس طرح میری پانچ ان کے دفاتر میں بھی ہو جائے پھر مجھے اپنا کام مکمل کرنے بھی زیادہ دشواری پیچنے ہی آگا اس آلہ سوسائیٹی میں افسران آلہ کے بیگمانت بھی بہت معاون ثابت ہو سکتی تھا افسر آلہ بننے تک شوہر کا دل اپنی بیوی سے پھر جاتا ہے اور وہ دلتی جوانی کی آخری بہارے لکھنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے آلہ ہندو معاشرے اور خصوصا فوج میں مغربی اثرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جوڑے آتے تو اکٹھی تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے اور ان کی یہ کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کر سکتی تھی اب ہم کانٹیکٹ کے منتظر تھے مقررہ دن اور وقت پر میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف مہنی رین اور زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ تک اس جگہ پر انتظار کروں اگر کانٹیکٹ نہ آیا کہ وہاں سے فوراں خائف ہو جاؤں اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اسی جگہ پر ٹھیک پندرہ منٹ تک انتظار کروں میں مقررہ وقت سے تقریباً دس منٹ پہلے اس جگہ کے قریب پہنچ گیا خاصہ گنجان علاقہ تھا میں نے قریب ہی ایک بچ ٹال پر مختلف رسالے دیکھنے شروع کی مقررہ وقت سے پانس میں پہلے مجھے کانٹیکٹ دکھائی دیا ہم دونوں نے ہی دوسرے پہچان لیا اور سب خیریت کے لیے لباس پر مخصوص رنگ کے رنال لکھائے تھے دوسری چیکنگ کے لیے نظریں ملنے کے بعد مجھے اپنے دائم واضوں کو ایک مخصوص حرکت لینی تھی جس کا جواب میں کانٹیکٹ نے بھی ایک مخصوص حرکت لکھائی تھی دو طرف سے مصبت رکعہ مطلب سب اچھا تھا اور کسی خطرے کی صورت ملہی دوکالوں کو ہاتھ پکرنا تھا میں نے ایک رسالہ خریدا اور واپس سل پڑا کانٹیکٹ مجھ سجسن قدم پیچھے تھا آگے ایک فروٹ کی لکان تھی میں نے مختلف فروٹ دیکھے اور دام پوچھنے شروع کی کپڑے کا ایک تھیلہ میں ہمرا لے گیا تھا میں نے پہلے دو کلو آم لیے دکاندار نے کاغذ کے لفافے میں آم ڈال کر دیے جو میں نے تھیلے میں ڈال لیے اب میں بائیں ہاتھ میں تھیلہ پکڑے تھا کانٹیکٹ میری بائیں جانب کھڑا تھا میں نے دکاندار سے الائچی دکھانے کو کہا اور جو بھی دکاندار الائچی دکھانے کے لیے اٹھا فورن کانٹیکٹ نے ایک پیکٹ انتہائی تیزی اور پھلٹی سے میرے تھیلے میں ڈال لیے اس کے بعد میں نے کچھ الائچی لی اور دام دے کر واپس چل پڑا کانٹیکٹ نے بھی میرے جانے کے بعد یقینا کچھ فروٹ ضرور خریدہ ہوگا قریب ہی سے میں ایک ٹیمپو میں سوار ہو گیا اور کچھ دور جانے کے بعد ٹیمپو چھوڑا اور بس لے لی پھر بس چھوڑی اور دوبارہ ٹیمپو میں گائٹ گیا اور اپنی رہائش تک پہنچتے پہنچتے میں نے قریباً تین گناہ زیادہ سفر کیا اس لیے کہ اگر میری سرولنس کی جا رہی ہو تو میں اسے چھٹک سکنے کوڑل پہنچ کر میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا اور پیکٹ کھولا پیکٹ میں آٹھ ورک تھے جن کے ایک درف ہندی میں لکھنا ہوا تھے اور دس ہزار بھاتی روپے بھی تھے میں نے موبتی جلائی اور صفحات کے سادہ اطلاف کو موبتی سے گرمی پہنچائی آہستہ آہستہ نارنجی رنگ کے حروف اگر لے شروع ہوئی اور پندرہ مہت تک سارے صفحات کی خفیہ روشنائی سے لکھی عبارت نمائع ہو گئی یہ آٹھ ورک ہم پانچوں کے لئے تھے خیریت سے بارڈر ٹواز کرنے اور دلی پہنچنے کی مبارک بات دی گئی تھی حاصل بڑانے کے لیے الفاظ کی طبقی اور مجھے ایک نئی مشن کو سب پر فاکیت دے کر فوری دور پر اسے نکمل کرنے کا حکم تھے میں نے جواب لکھنے کے لیے پہلے سے خیار کرتا خفیہ روشنائی سے دو صفحات لکھے اور ورکوں کے دوسری جانب ان لف نظموں کے پچھنے سے لکھے خفیہ روشنائی اب کوئی پھیت نہیں ہم جو خفیہ روشنائی استعمال کرتے تھے وہ پیاز یا لہسم یا لیمو کا پانی ہوتا تھا اس سے کعوض پر لکھا جائے تو سوکھنے کے بعد کعوض پر کوئی نشان نہیں رہے اور جب اسی کعوض کو گرمی دی جائے تو لکھے ہوئے الفاظ نمائع ہو جاتے ہیں مجھے ادلے دن کانٹیک کو ایک دوسری جگہ دس بجے ملنا اور میں نے اپنا پیکٹ اپنے کانٹیکٹ کے خوالے کر دیا ساظروں کے خط میں نے کانٹیکٹ کے واپس آنے کے بعد ہوئے گئی ہم اپنے وطن سے اس پہلے رابطے پر بہت خوش تھے ان آٹھ ورکوں نے ہمارے حوصلے اور برائے گئی تھے ہم نے ایک بار پھر اپنی مشن کے تکمیل کے لیے تجلیف کے عہد کی اور تھوڑی در بعد میں اپنے کٹل کے واپس آنے کبر کے طور پر حضور بھارت نے ایک چائے کے بزنس پیل کے طور پر پھیجا گیا تھا میں نے لپٹن گرین لیبل اور پھوٹ پونڈ ریڈ لیبل کے چھے چھے ٹن لیے رات کو ان کی بلینڈنگ کی اور انہیں اندازم دو سو گرام کے پیکٹوں میں باندھ کر سلوشن ٹیپ سے بند کر دیا میں مشن کی عملی تکمیل کے لیے دلی سے باہر جا رہا تھا لہٰذا رات بھر مختلف ترقیبے سوچتا رہا میرے نئے مشن کی مطابق مجھے احمد نگر جانا تھا پاکستان میں بریفی میں دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ احمد نگر بھارتی آرمڈ یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مقص ہے اس ٹریننگ سینٹر میں آرمڈ پور کے جوانوں کو نہ صرف پہلے سے موجود ٹینکوں اور ان کی گنوں کو چلانے کی مشک کرائی جاتی ہے بلکہ روز سے درامت شدہ ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے چھتوں یا شادیوں پر ہوائی فائرنگ کرنے والے ماہر نشانچی یا ماہر اسلحہ ہرگز نہیں ہو سکتے دوران جنگ سامنے سے آتی ہوئی ہزاروں لاکھوں گولیوں بمنا کرد و خبار دھوئے رات دن کی تمیز کیے بغیر پانی کیچڑ اور بارش میں اسلحے کا ٹھیک ٹھیک استعمال اور نشانہ لگانا اسلحہ کھولنا صاف کرنا اور پھر جوڑ کے ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے والا ہی ماہر کہلا سکتا ہے اس حقیقت کو ماننے سے میں کبھی انکار نہیں کر ہوا کہ بھارتی فوج اگر تربیت میں ہم سے بہتر نہیں تو کم تر بھی نہیں پر رسحیب اور مسلمانوں کی ہزار سالہ حکمرانی نے ان میں کم حمد بنا دیا تھا اور پیسٹ کی جنگ میں ادوئی لحاظ سے بہت کم پاکستانی افواج نے ان کے چھکے چھڑا دیا تھے لیکن اکتر کی جنگ میں پاکستان کو دولخت کر کے نوے ہزار پاکستانی افواج کو قیدی بنا کر ان کے مردہ حوصلوں میں جان پڑ گئی تھی اور وہ پھر سے اکھن بھارت کا خواب دیکھنے لگے تھی میرا مشن یہ تھا کہ میں احمد اگر کی ٹریننگ سینٹر میں جا کر نئے ذرامدی ٹنکوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کروں کہ کون کون سی رجمنٹ یہاں کن ٹنکوں پر ٹریننگ حاصل کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کروں کہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد یہ رجمنٹ سے کہا جائیں گی ایک انفنٹری ڈویجنز کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا مجھے پوری طرح احساس تھا کہ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم تھیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ اگر آپ ہمارے چانباز سپاہی کی مزید کہانے سننا چاہیں تو بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں ہم آپ کی رائے جاننے کے لیے مجزر رہیں گے اپنا بے حد خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ